صحیح اچھا نہیں کہ دوسرا سوال ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈر ہو وہ تمہیں ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے الحمدللہ بات ہی ایسی ہے رزق سے مراد بڑی یہ صرف دال روٹی لے لی گئی ہے یا پیسہ لے لی گئی ہے یہ غلط بات ہے رزق ہر وہ نعمت ہے جو بندہ اللہ سے لیتا ہے عمر بھی رزق ہے اولاد بھی رزق ہے صحت بھی رزق ہے زندگی بھی رزق ہے شب و روز بھی رزق ہے اور سب سے بڑا رزق ہے معرفت حق اللہ سے ڈروں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو لٹھ لے کے بیٹھے اور ڈروں نہیں مارے لیا یا سام سے ڈرتے ہیں ڈاکو سے ڈرتے ہیں دشمن سے ڈر وہ نہیں ڈر اللہ سے ڈر کا مطلب ہوتا ہے تعلق میں بال آنے کا ڈر صحیح یعنی محبت کسی سے اس درجے کی ہو کہ آپ برداشت نہ کر سکتے ہو کہ کوئی ایسا جملہ بھی موہ سے نکلے جس سے محبت پہ حرف آئے سبحان اللہ یہ ڈر جو ہے یہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کیا بات کہ اللہ سے ایسا رشتہ رکھ لو کہ ذرا سی بات بھی تمہارے لب پہ نہ آئے جو اللہ کو پسان نہ ہو ذرا سا وہ کام تمہارے ہاتھوں سے نہ ہو جو اللہ کو پسان نہ ہو وہ نگاہ تمہاری نہ اٹھے اس طرف جس طرف اللہ نہیں چاہتا ڈر اس بات کہو کہ میری جو اللہ سے نسبت تعلق محبت کی ہے شفقت کی ہے میرا وہ معبود ہے میں اس کا منہ ہوں اگر وہی روٹی ہے تو بچے گا کیا نہیں بالانا چاہیے یہ ڈر اور اگر یہ کیفیت ہو جائے تو کیا کیا نعمتیں وہ دیتے ہیں رزق صرف دار دار روٹی تو کتے بھی کھا رہے ہیں میرے بھائی صحیح بات ہے اپنی روٹی تو چڑھیے بھی بچے پال رہی ہیں اگر شیر کھا رہا ہے تو کتہ بھی کھا رہا ہے بالکل ٹھیک بات ہے اگر بعض کھا رہا ہے تو ایک کیلہ پتنگا بھی کھا رہا ہے وہ تو ملنی ہے مل رہی ہے وہ وہ نظاتیں دیتے ہیں جو آپ نے سوچی بھی نہیں وہ وہ کیفیات وہ وہ حالات وہ وہ صورتیں دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں جو محبت کے راستے آتی ہیں وہ بغیر محبت کے سوچی نہیں جاسے بالکل صحیح وہ کسی نے کہا تھا نا اللہ تعیم ہے بخدا نشنا سیتانے شراب اس نے کہا اس شراب کا مزہ جب تک پیئے گا نہیں اللہ کی قسم تجھے سمجھ نہیں آئے گی اس میں مزہ کیا ہے بالکل صحیح یہ سننا سنانا اور بات ہے اور بات ہے کیفیت کا برتنا اور بات ہے تو وہ اتنی نعمتیں دیتا ہے رزق کے مراد ہر نعمت آئے رزق میں ہر نعمت آئے تو اتنی نعمتیں اتنی لذتیں اتنی کیفیات دیتا ہے کہ بندہ اس کے بغیر پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بھی ہوتا ہے صحیح دار روٹی تو ہرے کو مر رہی ہے چور رچکے بکا رہے ہیں باتشاہ بھی اپنے حصی کی دو چپاتی ہیں کھاتا ہے خزانے میں سونا بھرا رہے ہیں فقیر بھی کھا رہے ہیں تو ایک فقیر سے بادشاہ نے پوچھا تھا کہیں اس نے جروکے سے دیکھا تو وہ سڑک بنانے کیلئے روڑی جمع کرتے ہیں تو اس پہ لیٹا ہوا تھا تو اس نے صبح بھروا لیا کسے دربا اس نے کہا اس پہ تو انہیں کیسے رات بسر کر دی اس نے کہا بادشاہ صحیح کو چاپ جیسی گزر گئی کو چاپ سے بہتر بڑا اہران ہوگا شاہی محل سے بہتر اس نے کہا ہاں میں جتنی دیر جاگتا رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا وہ آپ سے بہتر گئے جب سو گئے جیسے آپ سو گئے جیسے میں پتروں پر سو گئے پر لنکہ کیا فرق پڑتا ہے سوئے گوز بندے کو کیا فرق پڑتا ہے بالکل چیئے تو بھئی اللہ سے تعلق وہ ہو جائے جس میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہیں اس میں بال نہ آئے تو پھر نعمتیں لینے کا بھی مزہ آ جاتے ہیں لیکن یہ ہو تو پتا چلتا ہے پتا چلتا ہے اچھا اس میں ایک سوال ہے یہ فیصلہ کون کرے گا کہ رزق کتنا چاہیے میرے بھئی یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا یہ فیصلہ کتنے کی مراد یہ ہے کہ کہیں جا کر انسان بے محتاج اور مستق نہیں ہو جاتا ہو یہ مخلوق ہو ہی نہیں سکتا یہ صرف خالق کی صفت ہے مخلوق ہر حال میں جتنا مل جائے اسے اور شاہی ہے مخلوق کی صفت یہ ہے کہ وہ غنی نہیں ہو سکتی یہ اس کی ذات ہے اسے کچھ نہیں چاہیے لیکن اس سے سب کو سب کو چاہیے جتنا مل جائے اور چاہیے جتنا مل جائے اور چاہیے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ فیکس ہو تو پھر ہار بندے کو اتنا اتنا ہی ملے اس میں کچھ ہے یہ اندر سے تلہ پتا ہے جو اس راہ پر چل رہے ہیں بلکل صحیح حضرت جی بڑا مزا آ رہا تھا لیکن کیا کریں گے پریام کا وقت آپ نے کہتا تھا آپ کو پہنچ گیا مجھے ہی ملے ملے بلکل صحیح شکریہ ملے